پاکستان کے معروف اداکار سراج ویکی نے کہا کہ وزیراڑا صاحب آپ تب جگیں گے جب ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے مزید جانیے اس ویڈیو میں اگر ان کی ریکویسٹ وزیراڑا پنجاب نے نہ سنتا میں یہ سمجھتو میری ریکویسٹ بھی وہ نہیں سنے گا تھوڑا سا ریکٹ کرنا چاہیے وزیراڑا پنجاب صاحب اسمان بزدار صاحب ریکٹ کریں ہمارے سٹیج کے لوگ کہتے ہیں ریکٹ آپ ریکٹ نہیں کر رہے ہماری اتجاؤں کو سن نہیں رہے یہ تھیٹر پہ کھولنا ڈاکس صاحب کی بہت خوبصورت بات ہے انٹرٹین نہیں ہوگا گھر میں بیٹ بیٹ کے خبر سنفن کے وائرس کے بارے میں زینی مریض ہو گئے ہیں لوگ اگر لوگ واہر نکلیں گے انٹرٹین کریں گے تو ان کے ذہن سے وہ جو مریض ہے ان کے ذہن کا وہ نکل جائے گا اور یہ تھیٹر حضرات کے جو مالکان ہیں یہ بچاروں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے کس واسطے لگایا ہے یاد ان کا بھی بزنس ہے آپ تھیٹر کی بات کیوں نہیں کرتے جب بھی کرتے ہیں تاجرات کی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں چھوٹے دکاندار کی بات کرتے ہیں کھیلے والے کی بات کرتے ہیں آپ فلاں کی بات کرتے ہیں ہم فنکار لوگ ہیں ہم نے کتنی خدمت کی ہے فن کی ہم پاکستان کا ایک حصہ ہیں ہمارے پاس یہ شنافتی کارڈ ہے پاکستان کا سخی سرور بٹ صاحب وہ بچارے کب تک کریں گے یاد بات میں کہنے کی بات سخی سرور بٹ کو یہی سے ذریعہ جاتا ہے تو وہ ہم تک پہنچاتے ہیں اب یہ ذریعہ بند کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم کہاں سے ہم لائیں گے ایسی باتیں مت کریں عثمان گزدار میں صرف عثمان گزدار صاحب کو ہیلانا چاہتا ہوں نہ ان کی بات کی سمجھ لگتی ہے کہ وہ رو رہے ہیں نہ پتہ لگ رہے ہیں حسر ہیں عثمان بزار صاحب پلیس میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں آپ وزیراعلا پنجاب ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں خدا کا واسطہ ریاکٹ کریں اور یہ جو اعلان کرتے ہیں مسجد میں بھی الان ہوتا ہے حضرات فلاں بندہ مر گیا ہے اس کے جنازے میں صواب درائم حاصل کریں شرکت فرما کر خالی الان نہ کریں عمل درامت کریں عمل درامت ابھی تک کوئی نہیں ہوا حال امرہ کے ہیں تو ایک بندہ سید پر مجود نہیں ہوتا کس سے جا کے فنکار بات کرے گا کس سے بات یہ کیسا سناو اللہ نے آج بندے کٹھے کر لی ہیں کل کوئی یہ بندے کٹھے نہیں ہوں گے یہ تھیٹر مالکان خالت سردار صاحب ہیں فیصلہ بات سے آئے ہیں انہوں نے کروڑر پر لگایا کن کے لیے لگایا ہم فنکاروں کے لیے لگایا یہ ستارہ تھیٹر ہے حاجی شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کن کے لیے کر رہے ہیں یہ کیوں آئے ہیں ان کے گھروں میں تو کانا ان کی تو اپنی پرامپنیز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے آئے ہیں پھر کہوں گا عثمان بزدار تھوڑا سا ہلو عثمان بزدار اپنے چیئے سے ہلو